ہلو بچوں کیا حال چال کیسے ہیں آپ لوگ اچھے ہیں تو اچھے رہیے سوست رہیے پڑھتے رہیے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ element of banking and insurance تو آپ کو میں بتا دوں کہ element of banking میں دو پارٹ ہیں ایک ہمارا ہے banking اور ایک ہے ہمارا insurance تو آپ سے میں بتا دوں کہ جو یہ banking کا پارٹ ہے اس کا دو لیکچر عرصات 100-100 MCQ کا جا چکا ہے اس کے مطلب banking میں آپ کے 200 question MCQ upload ہو چکا ہے تو اسے آپ ضرور دیکھ لیں گے اور اس کا second part ہے ہمارا insurance تو اس insurance کے لیے بھی 100 question میں دے رہا ہوں کافی منس سے اسے collect کیا گیا ہے اور کافی important اور useful MCQ questions ہیں جو آپ کے exam کے لیے کافی فائدے مند ہوں گے تو اسے ایک بار آپ ضرور پڑے ٹھیک ہے تو آئیے start کرتے ہیں ہمارا جو subject ہے element of banking and insurance insurance کا MCQ questions ٹھیک ہے تو اس MCQ questions insurance کا یہ جو ہے وہ آپ کے سمیسٹر والے بچوں کے لیے ہے کافی important ہے کیونکہ ان کا MCQ exam سی ہوگا اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سے آپ اسے تھوڑا share کر دیجئے گا اپنے friendوں میں اور ساتھ میں یہ 100 MCQ جو بنایا گیا ہے اس کے لگ بھاک سبھی آنسر صحیح ہیں ہماری جانکاری کے حساب سے پھر بھی آپ کو کوئی doubtful لگے تو اس کو تھوڑا ایک بار read کر لیجئے گا آئیے start کرتے ہیں first ہمارا question جو دیا گیا ہے نیشنل انسرنس کمپنی لیمٹیٹ کا مکھیالے کہا ہے دھیان دیجئے گا نیشنل انسرنس کمپنی ممبئی، ڈلی، کولکتہ، چننے تو صحیح option ہے اس میں سے کولکتہ نیشنل انسرنس کمپنی لیمٹیٹ کا مکھیالے ہمارا کہاں ہے کولکتہ میں اگلا ہمارا question ہے second number کہ کون سی جوکھم کا حط بیما نہیں کرائے جاتا مطلب کون سی جوکھم کا بیما نہیں کرائے جاتا دیان دیجئے گا سدھ جوکھموں کا پرکلپک جوکھموں کا سمپتی سمندی جوکھموں کا بیما یوگ جوکھموں کا تو اس کا صحیح option ہے پرکلپک جوکھم کا بیما نہیں کرائے جاتا اگلا ہے option بھی صحیح ہے ساموہیک روپ سے جوکھم اٹھانا ہی بیما ہے ساموہیک روپ سے جوکھم اٹھانا ہی بیما ہے یا کتھن کس کے دوارہ کہا گیا تھا تو آپ سے بتا دے سر بیلیم بیبریچ وغیرہ کہا گیا تھا آگے بڑھتے ہیں question number 4 میں ہے کہ بھارت میں نیجی چھتر جیون بیما بیوسائے میں پروشت ہوا مطلب کہ انڈیا میں پہلی بار first time private sector میں جیون بیما بیوسائے کب شروع کیا گیا تب private sector کا جیون بیما کے چھتر میں آرمب آپ کا ہوا برس 2000 میں بھارتی جیون بیما نیجم کی اسطحاپنا ہوئی بھارتی جیون بیما مطلب LIC Life Insurance Corporation Life Insurance Corporation کی اسطحاپنا سب سے پہلے 1956 میں ہوئی تھی option E صحیح ہے آگے بڑھتے ہیں 6 number question ہمارا ہے جیون بیما سمیدہ میں جیون بیما سمیدہ میں بیما یوگہیت کی پریچھا کیا جاتی ہے کس چیز کی بیمہ انبند کرتے سمیں دعوی پیس کرتے سمیں اور کونسا ہے دونوں کبھی نہیں دہان دیگئے گا اس میں آپ کا بیمہ انبند کرتے سمیں ہی اس کا بیمہ ہیت سامل ہو جاتا ہے آپ سنے صحیح ہے سمدری بیمہ کے سمبند میں پرم سدبھاؤنا کا سدھانت آدھاری تھے سمدری بیمہ کے سمبند میں پرم سدبھاؤنا کا سدھانت آدھاری تھے کس پر پرکٹی کرن پر چھپاو پر مرپڑ پر ایک اور آپ سن ہوگا پرکٹی کرن ہی صحیح ہے آپ سن اے صحیح ہے آٹھ نمبر کوششن ہمارا کہا رہا ہے کہ نملکت میں سے کون سا پونجی گت بے کا ادارن ہے پونجی گت بے پوچھ رہا ہے بیما پریمیم کر تتہا کانونی بے حراس مسین کے آیات پر سیما سلک تو صحیح آپ سن ہے مسین کے آیات پر سیما سلک جو ہے وہ پونجی گت بے کا ادارن ہے اگلا بیما کرتا بیما کرتا کا آس ہے بیما کرتا بھائی کسے کہا جاتا ہے نو نمبر ہے بیمے کے دعوے کی وصولی کے لیے نیالیوں میں واد پرستو کرنا غلط اپنے جیون یا مال کا بیما کرانا یہ بھی غلط کسی بیگت کو بیما پالسی کے پرابت رکم میں سہائتہ کرنا یہ بھی غلط دوسرے بیگت کو بیما کی بیسے بستو کی جوکھن سے سرچہ پردان کرنا یہ صحیح ہے تو آپ سن ڈیز کا صحیح ہے دس نمبر کوشن کہا رہا ہے بیما کرت کا تات پرج ہے بیما کرت سے کیا تات پرج ہے دیان دیجئے گا بیما کے دعوے کی وصولی کے لیے نیالے میں باد پرستو کرنا غلط اپنے جیون یا مال کا بیما کرانا یہ اپسن صحیح ہے ارثات اپسن بی اس کا صحیح ہے ایک statement ہے کہ بیما ایک سہکاری بیوستہ ہے یا قطن ہے بیما ایک سہکاری بیوستہ ہے یہ کس کے دورہ کہا گیا تھا پروفیسہ آرس سرما دورہ کہا گیا تھا بارہ نمبر کوشن ہے انسورنس انسورنس نہیں ہے انسورنس سب انگیت کرتا ہے کس کے سب مند میں کرتا ہے بیما کے سدھانت کو اگلا ہے تیرہ نمبر بیما سبد کس بھاسہ سے سب مندیت ہے آپ کو بتا دیں بیما سبد جو ہے وہ فارسی بھاسہ سے اپسن سی صحیح ہے اگلا ہے بیما کا ارث ہے بیما کا کیا ارث ہے بھائی بیما کا ارث ہے جمعیداری کو لینا اپسن بھی صحیح ہے بیما کے انبند کے پرکار کی شرینیوں کو بیبھاجت کیا جا سکتا ہے بیما کے انبند پرکار کی شرینیوں کو بیبھاجت کیا جا سکتا ہے کس سے سب مندیت ہے دو پہلا آپسن ہے دو دو شرینیوں میں بیبھاجت کیا جا اگلا ہے سولہ نمبر کیسے کس بیمے کو کیجوالٹی انسورینس بھی کہا جاتا ہے کس بیمے کو کیجوالٹی انسورینس ارثہ درگٹنا بیمے کو ہی کیجوالٹی انسورینس کہا جاتا ہے سملدری جوخیموں میں سامل ہے سملدری ڈکیتی يگنی جبتی یہ سب اپسان سہی ہے اگلا 18 نمبر کشن کا آ رہا ہے کہ چھتپورتی کا سدھانت لاگو نہیں ہوتا چھتپورتی کا سدھانت یاد رکھئے گا کس پر لاگو نہیں ہوتا ہے بتائیے چھتپورتی کا سدھانت جیون بیما پر لاگو نہیں ہوتا اگنی پہ سمدری پر چوری پہ ہوتا ہے لیکن جیون پہ نہیں ہوتا اگلا ہے ایر اڈی اے ادنیم منہ جو ہمارا انسورنس ریلوٹی ڈیولپمنٹ ایکٹ جو ہے ادنیم 1999 سے پہلے اس کا پرورتی نام کیا تھا تو بیما ادنیم 1938 نام تھا بیس نمبر کوششن کر رہا ہے بھارت میں کون سی بیما کمپنی پہلی سامانے بیما کمپنی ہے بھارت میں سب سے پہلے سامانے بیما والی کمپنی کون سی ہے بھائی تو آپ سے میں بتا دوں کہ ٹرائٹن بیما کمپنی لیمٹیٹ بھارت کی پہلی سامانے بیما کمپنی ہے اگلا ہے ایکیس نمبر میچول فنڈ دیش کے دوارہ نیانتریت کیا جاتا ہے میں نے جو میچول فنڈ ہے آج کل دیکھیں ہوں گے ٹی ویم پر چاہ چل لیے تو میچول فنڈ جو ہے آر بی آئی کے دوارہ کنٹرول کیا جاتا ہے تو آپسن آگے ملے گا دیکھ لیجیے گا یہ آپسن سہی ہے یہ دیکھیں ڈی میں دیا ہے ٹھیک نا یہ آپسن سہی تھا اگلا ہے لائی سی کی اسطحپنا کس برس ہوئی تبہہی 1956 میں ہوئی تھی آپسن بھی سہی ہے سگون اپہار بیما کی پالسی نمکھت کے دوارہ شروع کی گئی ہے سگون اپہار بیما جو پالسی ہے کس کے دوارہ شروع کی گئی ہے تو آپ سے میں بتا دوں اگلا ہے چوبیس نمبر کہ نمکھت میں سے کون سا نیامک نکٹ بھارت میں بیما چھتر کو نیانتریت کرتا ہے کون سا نیامک ایتھوٹی ہے جو بھارت میں بیما چھتر کو نیانتریت کرتا ہے تو آپ کو بتا دے آئی آئی ڈی اے ہے جو بیما چھتر کو نیانتریت کرتا ہے اگلا ہے نمکھت میں سے کون سا نیہت ہے جو نیویز کے ساتھ ساتھ بیما دونوں بکلپوں کس رو اچھا پردان کرتا ہے تو یہ آپ کا ہے unit link بیما یوجنا ٹھیک نا اور 26 نمبر question ہے کہ CBS کا مطلب کیا ہے CBS کا مطلب ہوتا ہے core banking سمادھان ٹھیک ہے DIGC سندربیت کرتا ہے DIGC کا مطلب پورا نام کیا ہے Deposit Insurance Guarantee Corporation یاد رکھیے گا Deposit Insurance Guarantee Corporation DIGC کا پورا نام ہے اگلا ہے NPA 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 کا پورا نام ہوتا ہے Non Performing Assets کس میں ملے گا option آگے دیکھئے گا option B ہے Non Performing Assets اسی طرح question ہے بھارتی G1 بیما کا گھن کس برس میں ہوا یہ تو ابھی آیا تھا لیکن وہ دوسری type کا question تھا 1956 تیس نمبر question کا رہا ہے کہ نملکھیت میں سے Loan Sarvajnik بیما کمپنی نہیں ہے نملکھیت میں سے Loan Sarvajnik کی بیما کمپنی نہیں ہے کونسی نہیں ہے بھائی یہ آپ کا ہے The New India Insurance Company ٹھیک ہے 31 نمبر question ہے Assurance Assurance سبد کا پریوگ کیا گیا Assurance سبد کا پریوگ جیون بیما کے سندھر میں کیا گیا نملکھیت میں سے کون سی بیما کمپنی بھارت کی سہائے کمپنی نہیں ہے کون سی اسی بیما کمپنی ہے جو بھارت کی سہائے کمپنی نہیں ہے The National Insurance Company ہے Oriental بھی ہے The New India بھی ہے یہ Ift Tokyo General Insurance Company یہ بھارت کی سہائے کمپنی نہیں ہے یہ جاپان کی کمپنی ہے 33 نمبر question میں کہا رہا ہے کہ نملکھیت میں سے کس پرکار کی کمپنیاں اور سنگتھن ULIP جاری کرتی ہے ULIP پلان ایک ہے بیما کے کون سے کمپنی جاری کرتی ہے جتنی بھی بیما کمپنیاں یہ جاری کرتی ہیں اگلا دیا گیا ہے نملکھیت میں سے کون جیون بھیما کے چھتر میں ساروینی چھتر کی ایک ماتر کمپنیاں بہنے پبلک سیکٹر کی کون سی کمپنی ہے تو آپ سے میں بتا دوں کہ اس میں پبلک سیکٹر کی کون سی کمپنی ہے آپ کا بھارتی جیون بھیما کمپنی ہے جو پبلک سیکٹر کی کمپنی ہے ایک طرح سے تر دیکھا جائے کہ جو چاروں option دکھ رہا ہے اس سب گورنمنٹ سیکٹر یا پبلک سیکٹر کی کمپنیاں لیکن ایک چیز اور دھیان سے دیکھئے گا کہ یہ جو تین کمپنیاں ہے سامانے بھیما نیو انڈیا اورینٹل انسورنس یہ جنرل انسورنس کمپنی ہے اور جو بھارتی جیون بھیما ہے یہ لائف انسورنس کمپنی ہے ٹھیک نا یہ دھیجئے گا تو آپ سنڈی سا ہی ہوگا آگے بڑھتے ہیں 35 نمبر میں آگے کر رہا ہے نملکیت میں سے کون بھارت میں بھیما چھتر کا نیامہ مطلب کون بھارت میں بھیما چھتر پر کنٹرول کون کرتا ہے تو آپ کو بتا دے آئی آئی ڈی ہے منہ انسورنس ریولیٹی ڈبلپمنٹ ایتھارٹی آگے کر رہا ہے نملکیت میں سے کون سا چھتر ایکچورل بھی گیان سے جوڑا ہے ایکچورل بھی گیان سے کون سا چھتر جوڑا ہے بھیما جوڑا نملکیت میں سے کون سی ساروینی چھتر کی کمپنی اور سنگٹر نریاد کے لیے اپنا بھیما کبر پردان کرتی تو آپ سے میں بتا دوں ای سی جی سی جو کمپنی ہے وہ بھیما چھتر کے اور نریاد چھتر کے بھیما کبر پردان کرتا ٹھیک ہے 38 نمبر میں کہا رہا ہے کہ نیو انڈیا انسرنس کمپنی کی استھاپنا 1919 میں کس کے دوارہ پردان کی گئی نیو انڈیا انسرنس کمپنی کی استھاپنا 1919 میں کی گئی تھی بھائی کس کے دوارہ کیا گیا تھا ڈوراب ٹاٹا کے دوارہ جیون بھیما کے چھتر میں نملکیت میں سے کون سا ایک ماتر ساروینی چھتر کی کمپنی ہے یہ تو repeated question ہے بھارتی جیون بھیما ٹھیک ہے چالیس نمبر question کا رہا ہے تھوڑا سا اور جوم کر دیں اس کو چالیس نمبر question کا رہا ہے ایک انوبند جو کی کسی بھیقتی یا اس کے نامانکیت بھیقتی کو کسی بھی گھٹنا کے گھٹیت ہونے پر سہمت راسی کا بھوکتان کرنے کا وچن دیتی ہے تقنیقی روپ سے اسے جانا جاتا ہے کس نام سے جانا جاتا ہے تو اسے بتا دیں کہ جیون بھیما کے نام سے جانا جاتا ہے بھارت میں بھیما چھتر کا نیام کون سا ہے تو IRDA ٹھیک نا یہ سب repeated question بار بار آ رہا ہے اگلا ہے question ہمارا 42 نمبر آدھا اس پیج پہ ہے آدھا اس پیج پہ ہے کون سی بھیما چھتر سے سمبند نہیں جان دیجئے بھیما چھتر سے کون سا سمبند نہیں بھیان دیجئے ہانی سے سرچہ ہے کبریج ہے دورپیوک کی چیتاؤنی یہ نہیں ہے ارتھات یہی آپسن صحیح ہوگا ٹھیک نا آپسن سی صحیح ہے 43 نمبر میں کہا رہا ہے کہ بھیما کمپنیاں سمیے کے ایک نشتیت انترال پر ایک اپنے گرہا سے اکتر کرتی یوگدان پریمیم امائی تب پریمیم ایک اکتر کرتی آگے کہا رہا ہے کہ نملکت میں سے کون بھیما کے پرکار ہے جیوان بھیما سواست بھیما دائیت بھیما تیروں بھیما بھیما کے پرکار ہیں ٹھیک ہے آپ سن ڈیس صحیح ہے 45 نمبر کہا رہا ہے کہ کس چھتر میں بھیما آگے بڑھیں 47 میں کہا رہا ہے کہ بھارت میں جنرل انسورنس کمپنی بھارت میں جنرل انسورنس کمپنی جنرل انسورنس بیوصائے کے سبھی برگوں میں لین دن کرنے والی پہلی کمپنی کون سی ہے انڈیا میں دو طریقے انسورنس کمپنی جنرل انسورنس اور لائف انسورنس جنرل انسورنس کاروبار کرنے میں سبھی برگوں میں لین دن کرنے والی بھارت کی پہلی کمپنی کون سی ہے آپ کو بتا دیں کہ انڈیا مرکن انسورنس لیمٹی ہے جو پہلی بار پہلی کمپنی ہے نمی لکھت میں سے کس بیمہ کمپنی نے بھارت میں بیمہ بیو سائز شروع کیا بتائی کس نے شروع کیا نمی لکھت میں سے کس بیمہ کمپنی نے بھارت میں بیمہ بیو سائز شروع کیا تو یہ آپ کو بتا دیں oriental life insurance company آگے question ہے IRDA IRDA میں جو R سبد ہے اس کا کیا عرط ہے اب میں بتا IRDA کا پورا نام ہوتا ہے insurance regulatory development authority terregulatory اس کا پورا نام ہے option b صحیح آگے بڑھتے ہیں insurance سبد کا پریغ ہوتا ہے insurance سبد کا پریغ کس شطر میں ہوتا ہے بھائی تو جیون بیمہ کے شطر میں ہوتا ہے دیش میں بیمہ بیو پار کے نیمن کے لیے آگے 52 نمبر ایک بیمہ کرتا کا پنر بیمہ کرانے کا مکھ کارن کیا ہے ایک بیمہ کرتا ہے اس کا پنر بیمہ دوبارہ بیمہ کرانے کا مکھ کارن کیا یہ جوکشن کو کم کرنے کی انمتی دیتا بلکل صحیح پہلا ہی افسن صحیح ہے اگلا کہا رہا جب ایک بیمہ کرتا دوسرے بیمہ کرتا کے ساتھ انمپاتک پنر بیمہ بیوسائے آدان پردان کرتا ہے تو یہ بتا دیں آپ کو پارس پرکتہ کہ چون نمبر کوششن کہا رہا ہے گیر انمپاتک پنر بیمہ کارکرم کے بھیتر جوکھم پریمیم ہوتا ہے گیر انمپاتک پنر بیمہ کارکرم کے انترگت جوکھم پریمیم ہوتا ہے کس میں ہوتا ہے داؤ کی اپیچھت اوسط لاغت میں پھر وہیں پہ ایک اور کوششن ہے نمکاتک میں سے آئی 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 بھارتی بیمہ نیامک پرادکرن کا گھٹن 19 اپری 2000 میں کیا گیا آگے بڑھئیے سنتاون نمبر کوششن میں کہا رہا ہے آپ کہ بھارتی بیمہ نیامک بکاس پرادکرن کی اصطح اپنا کس سمیتی کسی پاریس پر کی گئی تھی بتا دے آپ سے کسی ملہ نہیں دیکھ دوسیوں کی سجا دینا صحیح آپ کی سی بیمہ کرانے والے کوئی ہیتو کا سندگ پردان کرتا ہے کمپنی وں کا پنجی کر نہیں دیتا اکوٹ کا کام ہوتا انسٹھ نمبر ہے نملک میں سے کون سا بیمے کی بیسیستہ نہیں ہے جو خیم سے سرچ چھ سی یہ ہی تو نہیں ہے بیمہ ایک انبند ہے جو خیم انتر انبیدی option بھی اس کا سہی ہوگا ٹھیک ہے اگلا ہے وہ بیقتی اتھو سنس تھا جو کسی دوسرے بیقتی کو جو خیم سے ہونے والی حان کی پورتی کا وچن دیتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے بھائی وہ درگھٹنا کے گھٹی ہونے پر چھت پورتی کے روپ میں پرابت کی جاتی ہے وہ کیا کہلاتی تو بتا دے آپ سے وہ بیمہ کرت راسی کہلاتی ہے اگلا ہے کوششن کہ جب کسی سمپتی کا بیمہ اس کے ملے سے کم ملے پر کرائی جاتا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ملے سے کم کرائی جاتا ہے تو ملے سے ادھک کرائی جاتا ہے جیسے کی اگلا کوششن ہے جب کسی سمپتی کا بیمہ اس کے ملے سے ادھک کا کرائی جاتا ہے تو اسے ادھ بیمہ کہا جاتا تو اپسن سیس میں صحیح ہے اس میں بی صحیح تھا چو سٹ نمبر کوششن میں کہا رہا ہے جب بیمہ کرتا اپنے جوخیم کو کم کرنے کے لئے کسی دوسرے بیمہ کرتا کو اپنے دورہ بیمہ کرت جوخیم کا پنر بیمہ کر لیتا ہے تو اس پرکریا کو پنر بیمہ کہا جاتا اسی میں آنصر اس کا چھپا ہوا اگلا ہے جیوان بیمہ انبند ہے جیوان بیمہ کس طرح کا انبند ہے بھائی سرچ کا انبند ہے ٹھیک نا آگے بڑھتے ہیں چھا چھتھ نمبر جیوان بیمہ کا سر پرثم ہوا جیوان بیمہ کا سر پرثم ادھے برٹین میں ہوا تھا اگن بیمہ میں آگ لگنے کا کارن کیا ہونا چاہیے اگن بیمہ میں آگ لگنے کا موکھ کارن سنجوگ بس ہونا چاہیے باقی کچھ نہیں ہونا چاہیے 68 نمبر کوششن کا رہا ہے نم لکھی میں سے نم نانکی بیمہ چھت پورتی انبند نہیں ہے کون سا بیمہ چھت پورتی کا انبند نہیں ہے تو آپ سے بتا دو کہ چھت پورتی کا انبند آپ کا جیون بیمہ نہیں اگلا ہے مصریت سمدری بیمہ پالیسی سے کیا آسے مصریت سمدری بیمہ پالیسی سے آسا ہے سمدری بیمہ جہا سے جا رہا ہے تو اس کا یاترہ تتھا اور پالیسی کا سنی ہو جا مطلب اس میں یاترہ اور ٹائم دونوں کا ہی میس رن رہتا ہے اس ستر نمبر کوششن میں ہمارا کہا رہا ہے کہ اگنی بیمہ کمپنی دورہ بنایا جاتا ہے جو اگنی بیمہ کمپنیاں ہوتی ہیں وہ اپنے ٹریڈنگ ایکاونٹ بناتی ہیں بیپاری کھاتا بناتی ہیں اور کچھ نہیں بناتی اگلا ہے 71 نمبر نملکھت میں کون سمدری بیمہ سے سمبندیت نہیں بطائی سمدری بیمہ سے کیونکہ سمدری بیمہ میں بھاڑا بھی بیمہ سامل رہتا جہاج بھی بیمہ رہتا مال بھی بیمہ رہتا اگلا ہے سامان بیمہ کمپنی کا ریجسٹیشن ہوا رایشتی کرن ہوا اس کا رایشتی کرن کب ہوا تا بھائی 1971 اگلا 73 نمبر کس بیمہ پتر میں بیمہ اسثانوں پر رکھے مال کا بیمہ ہوتا ہے تو عوصد بیمہ پتر میں ہوتا ہے جیون بیمہ لیا جاتا بتائیے جیون بیمہ دو کارون سے لیا جاتا ہے جو خیم اور بینیوں کی سرک کو دھیان میں رکھ کر لیا جاتا ہے 75 نمبر کوششن ہے کہ نمکھ میں سے کون IRD اگنیام 1999 کا پورورتی ہے 1999 میں جب IRD ایکٹ بنا تھا اس کے پہلے کون سا کانون لاغو ہوتا تھا بیمہ آدنیام 1938 پرم صد بیشو آس کا صدحان سبھی پرکار کے بیمہ پر لاغو ہوتا اپسن ای سہی ست نمبر کا رہا ہے کہ پونر بیمہ سے کیا آس ہے پونر بیمہ کا مطلب ہوتا ہے جب ایک بیمہ کمپنی دوسری بیمہ کمپنی کا بیمہ کرتی ہے تو اسے پونر بیمہ کہا جاتا ہے اپسن ڈیس کی بیمہ کمپنی نہیں دیکھیں سارمی مطلب پبلک پبلک مانے ایک طرح سی گورنمنٹ ہے تو لائف انس کارپریشن ہے نیو انڈیا ہے انڈیا ہے ایس بی آئی لائف انس سرنس کمپنی نہیں اگلا ہے اسواسن سبد کا پری کس کے لیے کیا جاتا ہے تو اسواسن سبد کا 1956 کو اس تیت میں آیا اگلا ہے نیم لکھت میں سے کون آئی 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 82 نمبر کوششن کار رہا ہے جیوان بیمہ نگم کی اس تھاپنا کس روپ میں ہوئی تھی سرکاری کمپنی ستردھاری کمپنی ساروینک نگم سہائی کمپنی کس روپ میں ہوئی تھی بیمانکن وہ بیکتی ہوتا ہے جو بیمانکن کسے کہتے بیمانکن کون بیکتی ہوتا بیمہ عوی کرتا کے روپ میں کار کرے بیمہ دار کی ہوئی ہانی کو پرماری کرتا ہے بیمہ دعو سے بیمہ کمپنی دوسرے بیمہ کمپنی کا بیمہ کر دیتی ہے بیمہ چھتپورتی کا ایک پرسنبیدہ بیمہ چھتپورتی کا ایک پرسنبیدہ ہے کس کے لئے اگنی بیمہ اور سمدری بیمہ سامان بیمہ اگلا ہے کہ بیمہ کے صدحانت میں سامیل ہے بیمہ کا کون کون سدھانت بیمہ یوگ حید پرم ست بیش سوار چھتپورتی اپروک سبی صحیح اپس سمارپن مل سمبندیت دیان دیجئے سمارپن مل کس سمبندیت ہے سمارپن مل سرینڈر بیلو جس کو انگری جی میں کہا جاتا تو سمارپن مل جیون بیمہ سمبندیت تو دھیان دیجئے گا اس میں سے آپ کا آئے گا جو بیش سوست بیمہ ہے یہ سامل لئی ہے موٹر فصل اور سمدری بیمہ سامل آگے بڑھتے ہیں 89 نمبر نمبر سمدری بیمہ میں سمدری چھتر ہے دائت اور مال دونوں کا بیمہ ہوتا ہے اس لئے آپ سن سہی ہے موٹر بیمہ میں نمکیت میں سے کون سی جو سنگر ہی کیے جاتے ہیں موٹر بیمہ میں آپ کا سمپتی کا نقصان ہونے کی جو خیم بیقت درگھٹنا کی جو خیم مطلب آدمی گاڑی چلاتا ہے اس خود کا اور اس کی گاڑی کا دونوں کا جو خیم سہنگیت اپسن سی سہی اکیانوے نمبر میں ہے کہ اگن بیمہ کس پرکار کے بیمے آتا ہے اگلا کہ سمدری بیمہ آدھنیم کے انترکت نمکل خیم میں کون سی دو بارنٹیا سملیت کی جاتی ہے بست کی سمدر تیت اور بیدت یہ سامل کی جاتی اپسن بھی سہی اور 93 نمبر پریپکتہ دعویہ مانو میچورٹی کلیم کیا ہے بھائی پالسی کی پریپک ہونے پر دی راس مطلب جب بیمہ کراتے ہیں ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو اس پر جو پیسہ ملنا رہتا ہے تو اسے پریپکتہ دعویہ کہا جاتا ہے مرت دعویہ ہے مرت دعویہ بھائی کیا ہے جب آدم مر جاتا ہے تو اس کا جو نام نہیں ہوتا ہے اوپ اسے کے لئے مانگ کرتا ہے تو اسی مرت دعویہ کا آجاتا ہے بیمہ کرت جیون کی مرت پر نام آگے بڑھتے ہیں پنچان نمبر پر ادھکار سوپنے تتھا نام آنک کے لئے نیم نیم لکھت میں سے کس کے ہوتی ہے یدی ادھین نام نیم کرنے کی نام عبیس ہو مطلب پالسی دھارک کو پالسی کی عبیس ہوتی ہے یدی ادھین نام نیم کرنے کو مطلب اس میں نومنی تو پڑے گا ہی لیکن نومنی کا نام نیم تب ہی ہوگا مطلب ایک الگ سے بیقتی کو تب جوڑا جائے گا جب نومنی جو عبیس ہو ارثات مائنر ہو اگلا ہے 97 نمبر کوششن کر رہا ہے کہ جیون بیما لیا جاتا ہے کس دیش سے بھائی لیا جاتا ہے جیون بیما جو خیم اور بنی یو دونوں کو سرچہ کو دھیان میں رکھ کر پرم صدوی کئی دیں گے کہ اس کوششن کو اچھے طریقے سے پڑھ لیجیے گا جیل یہ کوششن میں آپ کو ڈاؤٹ لگ رہا ہے تو آپ اپنے بک سے میچ کر لیجیے گا ہو سکتا ہے کبھی مجھ سے بھی مسٹریک ہو سکتی ہے ٹھیک ہے بیڈیو اچھا لگ تو اپنے فرنڈوں میں شیئر کر دیجئے گا کیونکہ دیکھ رہے ہیں آج ریسپونس نہیں آپ لوگ آرہا ہے پیپر کا اگلے مہینے میں پسپون ہو گیا پھر بڑھتے رہیے گا اور بیڈیو کو شیئر کر رہیے گا ٹھیک ہے بائی بائی پھر ملتے ہیں